اس انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے گوگل ہماری زندگیوں میں آیا ہے اور اس گوگل سے پوری دنیا ایک جگہ اکھٹی ہو گئی ہے کیا آپ جانتے ہیں گوگل پوری انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ویب سائٹ ہے اور اسی کے ساتھ منسلک ہے یوٹیوب یوٹیوب بھی گوگل کا ایک اہم حصہ ہے لیکن ان سائٹ پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں کبھی سرچ نہیں کرنا چاہیے آج کے ذریعے نظر ویڈیو میں ہم ساتھ ایسی چیزیں جانیں گے جنہیں گوگل یا انٹرنیٹ پر کبھی سرچ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ہم ڈاگ سرچس کی بات کر دیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم ہماری عمل زندگی میں استعمال کی جانے والی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں گوگل پر اپنی یا اپنی کسی فیملی میمبر کی بیماری کے بارے میں کچھ سرچ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کو سیحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر طرح کا جواب دے گا اگر آپ سرد کے درد کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ آپ کو کینسر ہے اب ہمارا ذہن اس چیز کو پکڑ لے گا اور ہم پریشان ہو جائیں گے اس سے ہمارے دماغ پر اثر ہوگا اور ہماری صحت مزید خراب ہو جائے گی کیونکہ گوگل یا انٹرنیٹ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اس لیے آپ اپنی بیماری گوگل پر سرچ کرنے کے بجائے ایک اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں دوستو اگلی چیز ایک خوفناک کہانی ہے ایٹ گین نامی یہ آدمی ایک سینئر کلر تھا اور یہ قبرستان سے ڈیڈ بوڈی اس کو چورا کر ان کی ہڈیوں سے اپنا گھر بنایا کرتا تھا یہ بات نائنٹین فیفٹیز کی ہے پھر جب اس آدمی کو گرفتار کیا گیا تو وہاں کے پولیس بھی اس کے گھر سے ڈرنے لگی اس کے گرفتارے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کا گھر پڑی طرح چل گیا درحال گوگل پر اس کو کہ اس کے گھر کو سرچ کرنا آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے بسو اگلی چیز کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی ویب سائٹ کو ڈائریکٹ سرچ نہیں کرنا چاہیے جیسے فیس بک ہے اس کو بعض لوگ فیس بک لوگن کے نام سے سرچ کرتے ہیں ایسے کسی بھی اکاؤنٹ کو ڈائریکٹ ایڈگرک بوس میں لکھ کر سرچ کرنا چاہیے جیسے فیس بک ڈاٹ کام اگر آپ ڈائریکٹ فیس بک لوگن لکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی فیک ویب سائٹ فیس بک کے طرح کی ہو اور آپ اس میں اپنا آئی ڈی پاسفرٹ ڈال دیں اور ہیکر آپ کو ہیک کر لیں اس عمل کو ہیکنگ کی زبان میں پیشن کہا جاتا ہے دوستو اگلی چیز ایک آڈیو ٹیپ ہے اس آڈیو ٹیپ میں ایک زندہ انسان کی چیخیں ریکارڈ ہیں اس انسان کی چیخوں کی وجہ ایک بھالو تھا لیکن خبردار آپ اس کو گوگل پر یا انٹرنٹ پر کبھی سرچ مت کیجے گا یہ واقعہ دو ہزار تین کا ہے جب امریکہ کے ایک پارک میں ایک بھالو نے اس انسان کو کھا لیا تھا بعد میں جب اس بھالو کو پکڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے اس آدمی کی ہڈیا نکلی تھی جب یہ بھالو اس آدمی کو کھا رہا تھا تو اس آدمی کے کیمرے کی آڈیو کھلی رہ گئی تھی اور اس آدمی کی چیخوں کی آواز اس کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئی تھی آج بھی یہ آڈیو انٹرنٹ پر موجود ہے لیکن اس کو کبھی سرچ نہیں کرنا چاہیے دوستو اگلی چیز ہماری زندگی کی بڑی ضرورت ہے اور وہ ویٹ لوزنگ کے طریقے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ویٹ لوزنگ کے طریقے کو انٹرنٹ پر سرچ کرتے ہیں اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا یا پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی اچھی نفیشن کے پاس جانا چاہیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جسم میں کس چیز کی کمی یا زیادتی ہے اور کس وجہ سے ہمارا وزن بھڑ رہا ہے انٹرنٹ یا گوگل ہمیں ایک جنرل انفرمیشن تو دے سکتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی ایکسپرٹ سے بات ضرور کرنی چاہیے تو سو اگلی چیز بہت عجیب ہے یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیشو پیپر کا ایڈ ہے جس کا نام کلینکس تھا یہ ایڈ 1986 میں ریلیز ہوا تھا اس اشتہار میں ایس ایچ سرچ نہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے لیکن 1987 میں جاپان میں اس ایڈ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جاپان کے لوگوں میں یہ افہہ پھیل گئی تھی کہ یہ اشتہار منحوس ہے کیونکہ اس ایڈ کو بنانے والی ٹیم پوری سرار طریقے سے مر گئی ہے اور اس ایڈ کی ایکٹر بھی کسی منٹل ہسپٹل میں ہے یہ بھی افہہ اٹھی کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر پاگل ہو رہے ہیں جاپان کے لوگ ان باتوں سے اتنا ڈر گئے کہ گورنمنٹ نے اس ایڈ کو ہٹانے کا حکم دیا بہرحال اس کی اصل حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتے لیکن لوگ آج بھی اس ایڈ کو سرچ کرنے سے ڈرتے ہیں دوستو اگلی کہانی بیک پیک اور پریشر ککر کی ہے ان الفاظ کو آپ کبھی بھی ایک ساتھ گوگل پر مت سرچ کیجئے گا کیونکہ اس کو سرچ کرنے پر ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس آدمی کا نام مائیکل کیتھولینہ تھا یہ آدمی گوگل پر پریشر ککر سرچ کر رہا تھا کیونکہ اسے ایک پریشر ککر خریدنا تھا اور اتفاق سے اسی دن اس کی بیوی نے گوگل پر بیک پیک کے مطالق سرچ کیا دوستو اس معاملے سے کچھ دن پہلے امریکہ میں اس طرح کی بوم بلاسٹنگ ہوئی تھی اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی پولیس ان دونوں کے گھر پہنچ گئی کیونکہ پولیس کو لگا کہ یہ دونوں پریشر ککر اور بیک پیک سے بوم بنا رہے ہیں اور اس بوم کو ایک بیک میں رکھا جائے گا بہرحال بات میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا دوستو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی سرچ کرتے ہیں وہ سب گوگل پر ریکوڈ رہتا ہے گوگل پر سرچ ضرور کریں لیکن بہت احتیاط سے کریں گوگل ہمیں ہر طرح کی انفرمیشن دے سکتا ہے لیکن اس انفرمیشن کا صحیح استعمال ہم سب پر لازم ہے اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کسی کے ساتھ آج کی نولیف کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ ہنے کے بعد